وہ اس کو میں ضرور دے ہوں گی یہ ان کے ماتہ نے کہا اور یہاں سے پابو جی ہو لیے سوال پابو جی سمار ہو لیے راستے میں ایک گاؤں آتا ہے ڈینچو گاؤں اس گاؤں کے آج پاس جندراب کھنچی ہوئے پابو جی مہاراج کا سنگر سوار پوری گائیوں کو واپس گھر لیا پابو جی نے گھر کے ان کو واپس زودی طرح روانہ کر دیا جندراب کھنچی ہوئے سمجھت بھائیوں کو ان کی سمجھ سینہ کو بری طرح سے پابو جی نے ہرمل رائکا چاندہ ڈیما ان کے جو مطر تھے ساتھی تھے ان کے بورٹیگار تھے سب ہی نے بری طرح سے ان کا اچھی طرح ساتھ دیا ساتھ دے کے اور ان کو پراجت کر دیا اور مافی مانگنے لگا دو لمبے لمبے ہاتھ جندراب کھنچی پابو جی ہمیں ماف کر دو جب مافی مانگنے لگا تو پابو جی کے من میں ماں کا وچن بھی یاد ہوا آیا میں تیرا جزہ ہے یہ چھوڑنا پڑے گا چھوڑ دیا لیکن دوسمن کبھی کمزور نہیں ہوتا جس کے من میں چھپٹ ہوگی اور وہ تو ایسا کام کرے گئی بھی ہمارے لوگ دیتا سکتے ہیں تب ہی تو آج لوگ دیوتا بولتے ہیں جندراب کھنچی کو ایک اپنے دوش روپے روپے سو جان رہے ہیں اپنے اور یہاں پر اپنے پابو جی کا سمرن کیوں کر رہے ہیں ایک سما نیاد میں تھے سماس دارک تھے اور یہاں پر ایک بلیدان یوک ویکت نہیں تھے تب ہی ان کو اپنے بتائے زارے ہیں اب پابو جی محراج نے جیسے ہی ماف کیا جندراب کھنچی کو ماف کرنے کے بعد واپس روانگی لینے لگے پچھے سے وہاں تلوار پڑی تلوار اٹھا کے جندراب کھنچی نے پابو جی کے پیٹ میں پچھے سے وار کیا جیسے وار کیا تو پھر بھی بات نہیں رہی تو یہاں پر پابو جی ویرگتی کو پرابت ہو گئے اور اسی جندراب کھنچی نے بودھو جی پہ بھی حملہ کیا بودھو جی بھی ویرگتی کو پرابت ہو گئے اب واپس آگے جندراب کھنچی کہاں پر یہاں پر گھر میں آگے گھر میں آگے سنگرس کیا اور بھی ویر تھی ان کو بھی یود کرتے کرتے وہ ویرگتی کو پرابت ہو گئے اسی سمیں ایک مہیلا پابو بودھو جی کی جو پتنی تھی اوپر ڈاگڑے پہ چھت پہ کھڑی تھی چھت پہ کھڑی کھڑی وہاں بولی میں چھترانی ہوں اس کے پیٹ میں سات ماہ کے بچہ تھا کٹار لے کے اس پیٹ کو چیرا جو سات ماہ کے بچہ تھا کہتے ہیں اس کو وہی پر زنم دیا دیا تھا اور آگے چل کر وہی جو سات ماہ کے بچہ تھا اس بچے کا نام پڑا جرڑا جی جسی اتحاس میں جانا جاتا ہے جرڑا جی کے نام سے جانا جاتا ہے جرڑا جی جو بچے تھے آگے چل کر یہی ویکٹی بالک نات روپ نات کے نام سے یہاں اسے خیمس ہوا تھا یہ اپنے نات سمپردہ سے جڑ گئے تھے یہ روپ نات جی جرڑا جی ان کو بولتے ہیں یہ جرڑا جی پابو جی مہاراج کے بتیزے ہوئے بڑو جی کے پتر تھے جرڑا جی نے جندراب کھنچے کے ماتھے کو باڑ کے سر کو کاٹ کے اپنی پتا تدھا چاچا کی ہتیا کا بدلہ لیا تھا اس پرکار سے مہتو پونسستان گران کرتے ہیں کون روپ نات جرڑا جی یہ پابو جی کے بارے میں تھوڑا سو ہیں اتیا صاحب نے بتایا ہے اس میں کچھ کھوڑی وہ روٹی ہو تو مجھے شما کرنا ہے اس کے لیے اور یہ جن سروتیاں بھی ملتی ہے اس بات کو ٹھوس بھی اپنے لیے کہہ سکتے جن سروتیاں بھی ملتی ہے ٹھیک ہے جیسی بھی ہے اب اپنے کو یہ دیکھنا ہے اگزام کی درستی سے مہتو پون باتیں اپنے لیے کیا ہو سکتی ہے پابو جی مہراج کے بہت بڑے بڑے بہت بڑا انہوں نے کرم کیا تھا اور بہت بڑا ان کا یوگدان ہے پابو جی مہراج کا چلو دیکھتے ہیں پابو جی مہراج کے بارے میں میں پورا بیسک انٹرو ہے ان کا یہاں پر اتار رہا ہوں اپنے کومپیٹیشن以前 کے اکورٹ ڈی بولو پابو جی مہراج کی جے ہو تو پابو جی مہراج کا وہ دتھے جو کومپیٹیشن以前 تو سب سے پہلے پابو جی کے بارے میں دیکھنا ہے پابو جی مراج کا زنم کہا ہوا پابو جی کا زنم ہوا کولومنڈ میں کولومنڈ یہ جودپور میں ان کی ماں کا نام کملا دے ٹھیک ہے پتازی کا نام داندل جی را ٹھوڑ راوشیاں کے تیسری پیڈی میں تھے داندل جی را ٹھوڑ بائی کا نام بڑڈو جی بیڑ کا نام پیمل دے ججزا جی کا نام جندراب کھنچی جندراب کھنچی ان کی جو درم بیند تھی درم بیند کا نام آ جائے گا دیوڑ بائی سا دیوڑ چارنی کے پتی کا نام بیمدان چارن ان کے جو مطر تھے ان کے رکشک تھے چاندہ ڈیما چاندہ ڈیما ارمل رائکا ارمل رائکا ان کے مطر تھے اب ان مطر تھے رکشک بھی کہلاتے ہیں ان کی گوڑی کا نام کیسر کال میں ان کے واہن ہو گیا کیسر کال میں پرمخ مندر وہ بھی کولومنڈی آ گیا اور کیا تتھے ہیں ملتا ہے اچھا اب اور جو باتیں ملتی ہیں پابو جی مہراج کیوے پابو جی کے دیکھوں دو باتیں بڑی پریزلین میں آتی ہیں یہ اپنے نوٹ کر لیا جنم کولومنڈ میں ہوا کب ہوا یہ جنم ملتا ہے ان کا بارہ سو سمتھنگ انچالی سمتھنگ ملتا ہے یہ بارہ سو چھانمی وکرم سمتھ بھی ملتا ہے یہ کی بات ہے وہ ستاون پلس کر دو آپ وکرم سمتھ آ جائے گا جنم کولومنڈ میں ہوا ماں کا نام کملہ دے یا وہ پری وہ پتائی آپ کو پتا جی داندل جیر بائی بڑھو جیر بین پیمل دے اب دیکھنا ہے پابو جی کا جو بگت ہوتے ہیں پابو جی کا پہلی میڑا لیتے ہیں میڑا پابو جی کا میڑا بڑھتا ہے چیتر اماؤشا کو پابو جی کا میڑا بڑھتا ہے اچھا اور اور بات یہ ملتی ہے پابو جی کے یہاں تو گائی جاتے ہیں پاوڑے یا پوارے بولتے ہیں پوارے گائی جاتے ہیں ان کے ایک ان کی فڑ پانچز آتی ہے فڑ کیا ہوتا ہے جی پنزابی میں تو بولتے ہیں فڑ پکڑنا فڑ کے لاتی ہے یہاں فڑ کیا ہوتا ہے فڑ کا مہتبی ہے ایک کپڑا ہوتا ہے ایک کپڑے پر چندرانکن کیا ہوتا ہے جنرم کے بارے میں گاثا گا دی ان کی بیواہیں کے بارے میں گاثا گا دی انہieur نے جو ویشیش کرم کیے ہیں اس ویشیش کرم کے بارے میں گاثا گا دی ان کا ویر گ جمن کیسے ہوا یا سرگ لوگ گمن کیسے ہوا ویر گتی کو پراپت کیسے ہوا ان کے جو ویشیش تختھی ہے ان پردے پر کہے ھر رگ گئے پردہ تو اس پر ساری گاثا گائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو فڑ بولتے ہیں یہ فڑ کئی دیتا ہوں پرسلن میں ہے دیو نرائن جی کیر پابو جی کیر رام دیو جی کیر کئی دیتا ہوں میں چلتی ہے اب اگزام میں کیا ہے سکتا دیکھو پواڑے ایک وادی انترہ مات پواڑے واد مات وادی انترہ کے دوارہ گئے جاتے ہیں یہ راون حتہ راون حتہ وادی انترہ کے دوارہ فڑ گبانسی جاتی ہے پواڑے میں یہاں پر نائک پلس ریباری ذاتی کے جو بوپے ہوتے ہیں وہ گاتے ہیں ادھر اونلی نائک آئیں گے ادھر نائک ذاتی کے بوپے گاتے ہیں اس کو دیکھو پڑ کے اندر کیا ہوتا ہے پڑ کی جو شروعات کرتی ہے پڑ کی جو شروعات کرتی ہے وہ بوپی کرتی ہے بوپی شروعات کری گے پڑ میں وہ لائلٹن لے کے آتی ہے لائلٹن لے کے آئیے لائلٹن لے کے لیے گے پڑ کی شروعات کرے گی بوپی شروعات کرنے کے بعد اب لیاکی روپ میں آگے گائے گا وہ بھوپا گائے گا نائک جاتی کا بھوپا ہوتا ہے سکندر اس میں نائک جاتی کا بھوپا ہوتا ہے اور پابو جی مہاراج کا اس پرکار سے یہ مہترپن یو دان ہوا ماتھ وادی انتر کے مادے سے پاواڑے گائے جاتے ہیں یا پاواڑے بول دیتے ہیں فرد روناتا وہ جب دیکھا ہوا آپ نے کہ وہ آتے ہیں نا بھوپے لے کے آتے ہیں جو بکشا مانگتے ہیں وہ وہ والے اس کے بعد پورے ماروار چھتر میں اونٹ لانے کا سری پابو جی مہاراج کو دیا جاتا ہے اونٹ پلس اونٹنی دونوں پابو جی لیں اونٹ لے تو اونٹنی جوڑی لے کر رہے تھے پوری تبھی تو آگے بردی ہو پائے گی اچھے اونٹ پلس اونٹنی لانے کا سری پابو جی مہاراج کو دیا جاتا ہے اونٹ پلگ ذاتی رائکہ دیبری ان کی وشش پوجہ کرتے ہیں ایک بات اور دیا رکھنی ہے اچھے اور ہے ایک مہر ذاتی جو مسلمان ہیں مہر ذاتی جو مسلم لوگ ہیں انہیں پیر مان کر پوجہ کرتے ہیں انہیں پیر مان کر پوجہ کرتے ہیں مانتا بہت بینکر ہے پابو جی مہاراج کی کیونکہ جو ملتان کے سلطان تھے دودا نام تھا ان کا ملتان کے سلطان کو پراجت کیا تھا دودا کو ملتان کے سلطان کو بھی انہوں نے کیا کیا تھا پراجد کیا تھا ایک آتے ہیں آشیا مورجی آشیا مورجی نے ایک گرند لکھا پابو پرکاس پابو پرکاس نامک گرند لکھا تھا پابو پرکاس پابو ردو یہ بھی اچھا گرند ہے پابو ردو ہاں ملتی ہے آشیا مورجی نے ان کو لکھا تھا پابو جی پرکاس لکھ دیا اس کے بعد میں جو ان کی وصیح زانکاری ملتی ہے وہ ملتی ہے انہیں باتوں میں جیسے جب اونٹ بیمار ہو جائے اونٹ کے بیمار ہونے پہ پابو جی مراج کی پوزہ کی جاتی ہے اس لئے انہیں بولتے ہیں اونٹوں کے دیوتا اس لئے کیا بولتے ہیں اونٹوں کے دیوتا پلیگ رکشک دیوتا ہاڑ پھاڑ کے دیوتا یہ پابو جی مراج کے سارے ان کے اپنامی ہیں پابو جی مراج کو مانا جاتا ہے لکشمن کے اوطار انہیں مانا جاتا ہے لکشمن کے اوطار پابو جی کو مانا جاتا ہے لکشمن کے اوطار انہیں مانا جاتا ہے اچھا اور اپنے بات کریں میں واپس فیڈ کرتا ہوں آپ کو میں نے پرمک تھان بتایا پابو جی کا جو تھان ہے وہ کولومنڈ ہوا جود پر جلے میں ہوا ماں کا نام کملا دے پری بھی تھی ٹھیک ہے جو پلن کرنے والی ماں کملا دے ہیں پتا جی کا نام دھندر جیر بین کا نام پیمل دے دھن بین کا نام دیول بائیسا گوڑی کا نام کیسر کالمی اور پابو جی مہراج کو نورمل پریوار سے نئے تھے راو سیاں کے وسط کلاتے ہیں پابو جی مہراج کی وشیس وشیس باتیں میں نے آپ کے سامنے گاتی ہے اور پابو پرکاس لکھنے والے آشیا مورجی ہے ان کا بھی بہت بڑا وشیس مہتویس کندر ملتا ہے اور آگے کی وارتہ کی اس آگے کی وارتہ کو ہم آگے دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا ملتا ہے میڑا بتا دیا ان کا جو میڑا بھرتا ہے وہ بھرتا ہے کب چترماؤشا کو بھرتا ہے ان کا بھی باہے ہوا تھا سو پیار دے یا اسے بولتے ہیں فلم دے سو پیار دے فلم دے امار کوٹ امار کوٹ کے راجہ سورج مل کی پتری تھی سورج مل کی پتری تھی وہ تھی کون وہ تھی اپنے سو پیار دیا فلم دے تھا تین فیرے لیے تھے آدھا فیر آور لیا سڑھے دن پورے ہوگے چوتھے فیرے میں بیچ میں ہی فرار کیوں گائیوں کی رکشہ کرنے کے لیے رہے تھے یہ گائیوں کو رکشہ کرنے پورا بلیدان تیار کر دیا اس لئے انہیں بولتے ہیں گورکشک دیوتا انہیں بولتے ہیں گورکشک دیوتا بولتے ہیں ایک ستھان ہے دینچو دینچو نامک ستھان پہ کیا ہوا یہ جندراب کھنچی سے سنگست کر رہے تھے جندراب کھنچی سے ید کرتے ہیں ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے دینچو میں انہوں نے پرانت یاگے تھے اس کے بعد ان کا بطیجہ ہوا پابو جی کا بطیجہ روپنات جی ہوا روپنات جرڑا جی انہوں نے اپنے چاچا دتا پتا جی کے انتے کا بدلہ لیا تھا یہ پابو جی کے بارے موشت موشت ساری باتیں میں نے کروا دیئے موسیقی